لاری اڈا ڈسکا جو کہ جنرل بس ٹینڈ ہے وہاں پر موجود ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے بلکل ایسے دریا سما ہے یہ ڈسکا کا مین جنرل بس ٹینڈ ہے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے یہ جنرل بس ٹینڈ ہے جنرل بس ٹینڈ کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں جامعہ محجد محمدیہ ہے اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تقریباً یہ پانی ایک ہفتے سے زائد عرصہ ہو گیا بارش تو ہوئی تین چار دن پہلے تھوڑی سوئی تھی لیکن یہ سارا پانی گھٹروں کا اور پائپ لائن بند ہونے کی وجہ سے ہے یہاں کے جو ڈسکا لاری اڈا کے مقیم ہے یہاں سے رہنے والے ان کی زندگی عجیرن بن گئی ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ادھر رہنا دکاندار حضرات ہیں جو ان کا کہہ رہے ہیں کہ بدبو سے ہمارا ادھر بیٹھنا محال ہے تو میری اسسٹن کمیشنر ڈسکا ڈپٹی کمیشنر سیالکورٹ اور چیف جو افیسر ہیں بلدیا کے ان سے گزارش آئے کہ ان کی سینٹری جو ورکر جو ہیں ان کی جو موسپل کمیٹی کی ٹیم ہے وہ کدھر کام کر رہیا کیا وہ اشرافیہ کے گھروں میں میرے ذرائے کے مطابق اسی سے بیاسی سینٹری ورکر ادھر موجود ہیں لیکن آدھے سے زیادہ اشرافیہ کے گھروں میں موجود ہیں جس میں ججز آتے ہیں مجلسٹریٹ آتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کے سمجھ لیں کہ جو ڈسکا میں اشرافیہ ہے وہ ان کے پاس جو ہے نا وہ سارے کام کرتے ہیں اور تقریب بیس پچیس جو سینٹری ورکر وہ ڈسکا کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن اس وقت ڈسکا کی جو پائپ لین ہے بلکل بند ہو چکی ہے نکارہ ہو چکی ہے یہاں آپ دیکھ سکتا ہے کہ لوگ کس تکلیف سے یہاں سے گزر رہے ہیں اور یہ میرے بھائی ہیں کہ یہ دکان دار یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم انسیبادہ جی آپ کو کیا مشکل آتا ہے اس پانی میں ایک مینہ ہو گیا تقریباً سائی ہم دینے تو مارا جی لنگتھلے پھیر دینے چھمڑی جائی ایک مینے تو پانی کھڑا ہے مینے تو پانی کھڑا ہے کاٹ جان دینے کنٹے بار پھر اس رہی ہو جاندہ ہے جی یہ عوام میں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً ایک ماہ سے ایسا ہی سسلہ چاہ رہا ہے کہ آسائی آتے ہیں لیکن وہ جو سینٹری ورکر ہیں تھوڑا کام کرتے ہیں لیکن پھر اس کی بعد یہ پائپ لین بند ہو جاتی ہے یہ پائپ لین بند ہو چکی ہے ہمارے پاس ایک رکشہ ڈرائیور موجود ہے ہاں جی آپ اس بارے میں کیا کہیں گے بھائی جی بڑی پریشانی ہے ادھر کام کروانے آتے ہیں تو یہ دکانوں والے کام ہی نہیں کرتے پانی کی وجہ سے گاڑی ادھر ہی کھڑی ہے یہ بوٹ چیک کریں یہ دیکھیں بوٹ چیک کریں ان کے بارشوں کا کوئی مکان نہیں ہے تو بوٹ اتنے اتنے بارشوں والے پانی والے بوٹ پہنے ہوئے ہیں اس سے بغیر کام نہیں ہوتا یہ بوٹ کی طرف تھوڑا سی ویڈیو چیک کریں یہ رکشہ ڈرائیور ہے آپ دیکھتے ہیں یہ بھی رکشہ ڈرائیور ہے ان کا رکشہ پانی کی وجہ سے پیچھے بند ہو چکا ہے یہ دیکھیں انہوں نے وہ لانگ شود پہنے ہوئے ہیں کہ یہاں یہ گاڑی خراب ہوتی ہے کام کروانے کے لیے آتے ہیں جو ورک شاپس ہیں وہ ان کا کام نہیں کرتے وہ بھی کیا کریں پانی میں کھڑا ہو کر کون کام کرے گا تو میں یہ میں ڈیپٹی کمیشنر سیالکورٹ سے اور کمیشنر گجرانوالا سے گزارش کرتا ہوں ڈسکا کے لوگوں کی زندگی اجیرن بن گیا ہے اس کے لیے فوری عملی اقدامہ اٹھائے جائیں اور لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کی جائیں ڈاکٹر سرور فردار بنگو 51 نیوز ڈسکا